سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل سندھ حکومت کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی تردید ترجمان نگران وزیر اعلی سندھ نے عام شہریوں کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی خبروں کی تردید کر دی حکومت سندھ کی جانب سے سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ لائی گئی تھی تاہم عدالتی وقت ختم ہونے کی وجہ سے اپیل دائر نہ ہو سکی اور طریقہ کار کے مطابق اس درخواست کو اگلے روز خود ہی دائر ہو جانا تھا تاہم جب یہ معاملہ میڈیا اور سوچل میڈیا پر آیا تو اسی روز سندھ حکومت کی جانب سے اس کی تردید سامنے آنے لگی اور اب باقاعدہ طور پر ترجمان نگران وزیرعالہ سندھ کی جانب سے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے ترجمان نگران وزیرعالہ سندھ کی جانب سے جاری مختصر بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ سندھ حکومت نے ملٹری کورٹ میں سیویلین کے ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہے نگران وزیرعالہ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے سیویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر نہیں کی یاد رہے کہ گزشتہ روز وفا کی حکومت اور وزارت دفاع نے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلے دائر کی تھی جس میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کی گئی تھی